کیا دوہزار چودہ کے کھیل میں لال کرشن آڈوانی شامل ہیں کیا پی این کی ریس میں آڈوانی ابھی بھی شامل ہیں وہ باہر نہیں ہے اسے یہ سارے سوال اس لیے کیونکہ موڈی نے ایک بار پھر بھری ہے چناوی ہنکار منگلوار کو سنگ پرمک مہن بھاگوت نے کہانی سنا کر آڈوانی کو ان کی اہمیت کا احساس دلایا اور یہ نصیحت دینے کی کوشش بھی کی کہ آڈوانی کو فی الحال پارٹی میں بنے رہنا چاہیے اور موجودہ پرستیتیوں میں خوش رہنا چاہیے مہن بھاگوت کے اس سندیش کے بعد لال کرشن آڈوانی نے ایک انگریزی اخوار کو دیا انٹرویو میں ساپ کر دیا ہے کہ دوہزار چودہ کے چناو میں وہ قائم ہیں اور گجرات میں وہ چناو لڑیں گے گاندھی نگر سے وہ چناو لڑیں گے دوہزار چودہ کا لوگ سبھا چناو تو لال کرشن آڈوانی نے صاف طور پر یہ سنکیت دے دیا ہے کہ وہ ابھی راجنیت سے الگ ہونے والے نہیں ہیں وہ راجنیت سے سنیاس لینے والے نہیں ہیں وہ سکری راجنیت میں بنے رہیں گے اور صاف طور پر انہوں نے ایک انگریزی اخوار کو کہا ہے کہ دوہزار چودہ میں وہ گاندھی نگر سیٹ سے پھر سے چناو لڑیں گے کیا کہا ہے لال کرشن آڈوانی نے آپ کو بتاتے ہیں میں راجنیت سے سنیاس نہیں لوں گا میں گجرات کے گاندھی نگر سے چناو لڑوں گا کسی نے مجھے چناو لڑنے سے نہیں روکا ہے لال کرشن آڈوانی کی طرف سے یہ باتیں ایک اخبار کو دیئے انٹرویو میں کہی گئی ہیں تو مطلب اس کا بلکل صاف ہے کہ لال کرشن آڈوانی نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ راجنیت سے ابھی الگ ہونے والے نہیں ہیں وہ سنیاس لینے والے نہیں ہیں وہ سکری راجنیت میں بنے رہیں گے اور وہ چناو بھی لڑیں گے پانچ منٹ کی چھوٹی سی کہانی جس میں ایک مہلہ کی تیار کی وجہ سے ایک پورا گاؤں خوشحال تھا اور اس کے گاؤں چھوڑتے ہی گاؤں کی بروادی کی کہانی سنا کر مہن بھاگوت آڈوانی سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کیا کہا آڈوانی جی کو وہ ایک آخری لائن سناتے ہیں آپ کو دیکھیں ایک لائن میں سنگ پرمک کا سیدھا سندیش کیا تھا اڈوانی جی راجنیت میں وہی رہنا اور پندیوان رہنا تاکہ گاؤں کو پاک مرک کھا دے اڈوانی جی راجنیت میں وہی رہنا اور پندیوان رہنا تاکہ گاؤں کو پاک مرک کھا دے امیت یہ ہنکار ہے لال کروشنا آڈوانی کی انہوں نے صاحب طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ الگ نہیں ہونے والے ہیں ابھی وہ سنیاز نہیں لینے والے ہیں وہ سکری راجنیتی میں بنے رہیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے اڈوانی جی نے بی جے پی کے کئی بڑے نیتاؤں کو جون کا جھٹکہ دھیرے سے دے دیا ہے کیونکہ کئی نیتا یہ چاہتے تھے کہ لاکرش اڈوانی دھیرے دھیرے جو ایکٹیو پولٹیکس سے ہٹ جائے اور وہ میکسیم لوگ کی یہ رائے تھی کہ دو ہزار چودہ کا چناؤں وہ نہ لڑے اور مولی منو جوشی دو جو بڑے قدعور نیتا ہیں پارٹی میں جو موڈی سمر تھا کہ ان کی یہ رائے تھی کہ دونوں کو راجسوا جانا چاہیے لوگسوا میں نریندر موڈی پردان منتری پت کے امیدوار ہیں اور کہیں نہ کہیں لاکرش اڈوانی کے چونان لڑنے سے ایک غلط میسج جائے گا کہ وہ پردان منتری پت پر جو دعویداری ان کی ہے کہیں نہ کہیں وہ لاکرش اڈوانی کے پاس بھی جا سکتی ہے تو اسی لئے نہیں چاہتے لیکن جس طرح سے کل اڈوانی نے پہلے موہن بھاگوت نے پتا ہے کہ انہیں پارٹی کو ان کی جورت ہے اور جس طرح سے اکبار کو انہوں نے انٹریوی میں کہا کہ وہ چونان رڑیں گے رازیتی میں رہیں گے مطلب صاف ہے کہ جو ایک ماحول ہے جو پارٹی کے بھیتر آپ کیسے کہ کنفیوزن کا ماحول ہے اسے برقرار رکھنا چاہتے ہیں اڈوانی اور اڈوانی کوئی پتا ہے کہ موڈی پر اگر معاملہ پھستا ہے تو وہ ایک تورپ کا پتہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان پر دوسروں کے سہمتی بنانا آسان ہو سکتی ہے اور اسی لئے وہ میدان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو امیت کیا ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا بھی کلال کرشنا آڈوانی جو بی جے پی کے پی ام پت کے امیدوار ہیں نارندر موڈی ان کی جگہ شاید بھوشے میں لے سکتے ہیں دیکھیں ان کی پوری کوشش ہے اگر آپ دیکھیں دو آزار نو میں جس طرح ریجیکٹ کیا گیا تھا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارندر مانمون سنگھ کے سامنے پردھان منتری پت کے دعویدار کے روپ میں لاگرش آڈوانی تھے لیکن جنتہ نے دو آزار نو کے چنانوں میں لاگرش آڈوانی کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن اس سے باوجود امید کی جا رہی تھی کہ وہ پہلے پارٹی سے ایلو پی کے پت سے علا ہوں گے پھر وہ خود ہو سکتا ہے سنانل علیہ خود ہی اعلان کر دے گی کہ وہ پردھان منتری پت کے دعویدار نہیں ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ وہ پردھان منتری پت کے دعویدار نہیں ہے اور ہمیسا ایک کنفیوزن کا ماحول بنا تھا بیچ میں اچانک وہ جنچیتنا یاترہ پر نکل گئے ایک اور پھر پارٹی میں کنفیوزن کی صدی بن گئے کہ کیا وہ دعویداری کر رہے ہیں پردھان منتری پت کی حالانکہ اب نریندر مودی پتھان منتری پت کے دعویدار لیکن اس کے باوجود جس طرح سے لارکش آڈوانی ڈٹے ہوئے اور جس طرح سے انہوں نے انٹریویو دیا ہے ان کا کہنا صاف ہے ایک طرح سے وہ اپنے دعویداری پیش کر رہے ہیں کہ بھوش میں وہ ہے انہوں نے چھوڑا نہیں ہے اور انہیں بھی امید ہے کہ کل کو جب مودی کے نام پر کچھ پیش فستا ہے یا بہومت جوٹانے میں سیوگی جمع کرنے میں دکت ہوتی ہے تو لارکش آڈوانی کیسے نام ہو سکتے ہیں جن پر دلوں کو جھوڑا جا سکتا ہے ڈی اے میں ایک برہت روپ لیا جا سکتا ہے تو اسی لیے بلکل تو ابھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا امیت کی لارکشنا آڈوانی کہیں ریس سے باہر ہیں وہ ریس میں ابھی بھی بنے ہوئے ہیں